اسلام علیکم، ہوتی میں آپ کو جانبے ملکلے ہوگا بہترین ملکی میں ملکی میں آخری قوت عشق سے ہرپست کو بالا کر دے، دہر میں اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالہ کر دے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی قرآن، وہی تاہا آج کا میرا ٹوپک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ٹوپک ہے کہ ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی عطاق اور اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیروی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی یہ منت ربی اول کا منت ہے اس منت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ اس منت میں عقیدت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے لوگ مختلف طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں تو وہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا ان سے محبت کے اظہار کا ہم اپنے تمام تر معاملات ویسے گزارے ویسے لے کر چلیں اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کریں ان کی زندگی کو پڑھیں تاکہ ہم اس طرح کے بن سکیں تو یہی ایک محبت اور سچی محبت کا تقاضی ہے ہم گھروں کی سجاوٹ سے لے کے لباس کی سجاوٹ سے لے کے ہر طرح ہر طریقے سے ہم اس کا جشن بنانے دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں چیز بڑھتی جا رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنے کرداروں کو اور ان خصوصیات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی ان جیسا بننے کی کوشش کریں یا ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کریں کہ ہم بیسا بنیں یا ہمارے اندر وہ اصاف ہو جا کر ہوں جس سے انسانیت کی مراج کو حاصل کیا جا سکتا ہے ہم اپنی زندگی کا مقصد فائنڈ کر لیں گے اگر ہم اس جستے پر چلیں گے دیکھیں ہماری انسپریشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم ان کی باتوں پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور جو ہمیشہ رہے گی دنیا اس میں بھی اگر یہ دنیا قطرہ ہے تو آخرت کی زندگی سمندر کی معنی ہے تو اگر ہم اپنے اس قطرے کو اتنا اچھا کر لیں تو وہ ایک سمندر جیسی زندگی ہمارے لئے بہت اچھی گزرے گی تو یہ دنیا ایک ازمائش کے لئے پیدا کی گئی اور اس میں ہماری کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی زندگی کے معاملات گزارتے تھے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیسے ان باتوں کو ایڈ اپٹ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے ہر بات کو جو کہا وہ کر کے عملن دکھایا ہر طرح سے اور ہر ایک کے لئے قیامت تا قیامت تک مچھلے را ثابت ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو تو ہمیں کہیں پر بھی مسلمان یونائٹڈ نظر نہیں آتے کہیں پر بھی مسلمان سچے پیروکار نظر نہیں آتے یا ہمیں بہت زیادہ اس طرح سے دنیا میں انوالف ہوئے نظر آتے ہیں یا دنیا سے بلکل انوالف ہوئے بغیر نظر آتے ہیں ہم نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے ہم نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے تو ہم نے اس کو صرف رہ کے نہیں آگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سب سے اچھے ریلیجن کے پیروکار ہیں ہم سب سے اچھے نبی سب سے سچے نبی کے پیروکار ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں تو یہ ہمارے اندر اگر وہ صاف ہیں تو وہ پوری دنیا کو خود ہی پتہ لگ جانے چاہیے کہ یار یہ بیس نیشن ابھی کو دے فالو دب دیسٹ لیکن کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہمیں فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہم ایز المسلم بہت زیادہ ڈبائیڈڈ ہیں ہم اپنی ایڈوکیشن کے اندر جیسے ایک بچہ پڑھتا ہے ساری رات جو اچھے مارس لینا چاہ رہا ہوتا ہے ان اگزیم کی تیاری کرتا ہے لیکن کوئی اس اگزیم کی تیاری نہیں کر رہا جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں گزارنا ہے اس کی تیاری کیا ہے اس کی تیاری یہی ہے کہ آپ اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں ان طریقوں سے گزاریں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جس طرح قرآن پاک میں ہدایت دی گئی لیکن ہم اس ہدایت سے دور ہیں ان باتوں سے دور ہیں اور تب ہی ہم مسلمان ہو کر بھی بہت ساری باتوں میں پیچھے رہ گئے ہمارے جتنے اولیاء اکرام آئے جتنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے ان کی اگر زندگیوں کو سٹیڈی کریں تو ہمیں یہی ملے گا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کتنے زبردست طریقے سے اپنی زندگی میں اپنایا اور ان باتوں کی بات کامیاب رہے ہیں ہم دنیا کے پیچھے دور کے زندگی ختم کر دیتے ہیں اور جو بھی ہم بڑاپے میں جاتے ہیں تو ہمیں خیالات آتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم کو اچھے دریقے سے گزارے ہیں جو اب آپ جس کی ایج میں ہیں وہ پچھلا تو آپ کا پارٹ واپس نہیں آسکتا لیکن آج آپ کے پاس ہے جس سے آپ اپنا مستقبل سوالیں کیسے سوالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کر کے آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار یہ اس نبی کا پیروگار ہے اس کے اندر اپنے آپ کو چینج کرنے کی جو خواہش ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطابق گزارنا چاہتا ہے ان سے محبت اس کے امان کا حصہ ہے تو جب یہ باتیں ہمارے اندر آئیں گی تو پوری دنیا بھی رش کرے گی اور پوری دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور احترام بھی کرے گی کہ اتنے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں تو آج ہمیں پوری دنیا کو کرنے کی بجائے اپنے گربان میں جانگنے کی ضرورت ہے یار ہم کہاں پر پیچھے رہ گئے ہیں ہم کیوں نہیں ویسا کر پا رہے ہیں جیسا ہمیں کہنے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جب ان چیزوں کو لک آفٹر کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا یار ہم دور کتنا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں ان کی احادیث سنتے ہیں بہت مواقعوں پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی زندگی کے معاملات چلانے لگتے ہیں وہاں پر یا تو ہم بہت زیادہ کاروباری ہو کر پروفیشنل ہو کر مین ہو کر ہم اپنا مسلمان یا مومن یا انسان ہونا بھول کر کرتے ہیں تب ہی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں جو انسان ان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ انہی خواہشات کے پیچھے رہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ یہ ہی بتایا کہ اس کو پرمنٹ نہ سمجھا جائے آپ نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے ہماری جسم پر ایک روح ہی ایسی چیز ہے جس آپ اس سسٹم سے چپ نکال دیں تو اس کی میموری چلی جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر روح وہ ایک پاور ہے اس روح کی گزار کیا ہے اس روح کو ہم نے کیسے فیسلیٹیٹ کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں قرآن پاک کی تشریح ہمیں خود ہی بن جائے گی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سچی گارڈنس کی بک ہے جس نے تا قیامت اس بک کے اندر کچھ گربر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالی خود کر رہے ہیں اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی ہیں ان میں کیا کیا باتیں لکھ دیں گئیں اور ان باتوں کو کرنا کیسے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا تو میری اس ویڈیو کا پرپس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان سے محبت کا تقاضہ کیا ہے ان سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہر معاملات میں زندگی کے ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں کیسے کرتے تھے جب وہ اپنے غلام کی خطا کو ستر دفعہ معاف کرنے کے بعد میں فرما دیں کسی کو جھڑکنے سے گصہ کرنے سے معاف کرنے سے سادگی سے کیسے ان کے اندر اتنی زبردست اور صاف تھے تو ہم کیا کریں کہ ہم بھی اس طرح کے بن سکے کیسے وہ گفتگو فرماتے تھے ٹہر ٹہر کے کہ ان کی آواز سننے والوں کو یاد ہو جاتی تھی ان کی باب یاد ہو جاتی تھی ان کی آواز میں کیسے اثر تھا کیونکہ وہ عمل کرتے تھے ان باتوں میں کس طرح سے انہوں نے کھانا کھانے کا حکمت بتایا کس طرح سے جب بھی ہم ان کی جو بھی عادات دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں ایک روشنی پیدا ہوتی چلے جائے گی اور وہ اتنی بڑی روشنی بنتی چلے جائے گی کہ ہم دوسروں کے لئے بھی ایک روشنی بن رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا یہی دقاظہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے اس کو دھالیں اپنے اندر صرف کول بننے کے لیے صرف ایچیٹیوٹ کی نظر ہونے کے لیے صرف ایگو میں ہونے کے لیے صرف اپنے فرینڈز میں یا اونچی آواز میں این چیزوں میں خوشی محسوس کرنا ختم کر دیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا کسی کے مزاق مت اڑائیں ان چیزوں سے دور ہیں سب باتیں جو غلط ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہمیں بس ریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے چھوٹی عمر میں ہم اسلامیات کی کتابیں پرہا دیا جاتا ہے کہ سچائی کیا ہے امانت کیا ہے لیکن پھر بھی ہم ایز ای نیشن یا ایز ای مسلم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب سچ بولتے ہیں کیوں یہ شرمندگی کے حمالی باعث ہے کہ ہم سچ نہیں بول پاتے ہم ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں یا جھوٹ میں آسانی ڈونڈتے ہیں جس کے کچھ بھی دن نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اصاف ان کے نبوت آنے سے پہلے بھی تھے وہ سچے تھے اور امانتدار تھے صادق اور امین کے لئے اب ہمیں بھی صادق اور امین بننے کی ضرورت ہے ہم کیوں اس طرح کے نہ ہو جائیں گے جب بھی ہم بات کریں سامنے والا بندہ یہ سچ ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے اس کی بات ولد نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ فرما رہے ہوں تو ہمیں یہ یقین ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو اس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی بات اچھی ہوگی اس کا مشورہ اچھا ہوگا تو آپ ان جو باہر کے کچھ انگریزوں نے ایسی سٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہیں جو ہم اپنی پکچرز کی ڈی پی پر یا کسی جگہ پر لکھا جو اس پر کومنٹ کر کے بڑی اس کو بڑی شان سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو بڑا کول سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان میں دیکھیں گے اگر آپ لیٹلی اس کو فلوسفیکل دیکھیں ان ساری سٹیٹسوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو مسئلہ ضرور ملے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہوگی جو شخص سے بالاتر ہوگی جیسے انہوں نے فرمایا ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے ان پیجز کو لائک کرنے کی ضرورت ہے ان پیجز کی باطوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے قرآن پاک کو سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں جو قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عالی درجے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے جب قرآن پاک نے اتنی دفعہ بتا دیا تو پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت رکھی ہے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو پردائش سے لے کے ان کے دنیا سے جانے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا انہوں نے اپنے معاملات کیسے چلائے تجارت کیسے کی جنگ کیسے لڑی ماف لوگوں کو کیسے فرمایا کیسے گھر کے کام کاج بھی کیے کیسے سادگی سے زندگی گزاری کیسے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی اپنے لئے بھی دعا کی اور پوری امت کے لئے بھی دعا کرتے رہے تو اتنی ہمارے لئے دعا مانگی تو ہمارا بھی ان کی امتی ہونے کے لئے سب سے بڑا ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کر آئے ہیں ان کی باقتوں کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھیں اور جو قومیں ہمارے مذاکراتی ہیں ہمارے مذہب کا مذاکراتی ہیں ہم ان کو سب سے اچھا جو آپ یہی دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کر کے تحیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے کوئی میٹر ہی نہیں کرے گا کہ دنیا کا کوئی نیشن نہیں دست کرتے آپ خود ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نمبر بان بن جائیں گے لیکن آپ ارادہ کریں ہم سب یہ ارادہ کریں کیونکہ ہم سب اس ارادے کی پختگی سے بہت زیادہ دور ہیں اور ہم ان باتوں کو پڑھ کے سن کے سمجھ بھی جاتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کر پاتے جیسی ہم اچھی باتوں سے اٹھ کے دوسری باتوں میں لگتا ہوں ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کسی بھی کلاس میں آپ کچھ پڑھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس علم کو جب مجھے یہ سکھا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے تو میں اس علم کو اپنی بینیفٹ کیلئے اپنے مسلم کی بینیفٹ کیلئے ضرور یوز کروں گا اور اللہ مجھے اس دن قابل بنا دینا دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں آپ اپنے ارادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی زندگی کی باتیں ان کے معاملات مطابق چلیں گے جیسے انہوں نے معاملات گزارے چاہے وہ ہزبنڈ بائیف کے ہوں چاہے وہ لوگوں سے معاملات ہوں چاہے وہ ہمسائیوں کے ساتھ سلوک ہو چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہو وہ سارے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پڑھ کر سیکھنے ہیں اور صرف سیکھنے نہیں ہیں عمل بھی ان پر کرنا ہے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ سچا امتی ہے جیسے آپ اپنی بلیسنگز کاؤنٹ کرتے ہیں تو ایک مسلمان کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان پیدا ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ پر شکر گزار ہونا چاہیئے کہ وہ مسلم فیملی میں پیدا ہوا اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو یہ ہماری بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ ہے اور اس بلیسنگ کو ہم نے اس پہ شکر گزاری کرنی ہے اور اس پہ شکر گزاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالیں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اعتباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور محبان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب سے زیادہ میری محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ یہی ہے ہم نے یہی جاننے کی کوشش کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی پر عمل کر کے ان کی باتوں پر عمل کر کے ان باتوں کو فالو کر کے یہی ایک سچی محبت ہونے کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجو اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلی محمد کما صلیتا آلی ابراہیمہ وعلا آلی ابراہیمہ انکا حمید مجید اللہمہ بارک علیہ محمدی وعلا آلی محمد کما بارکتا آلی ابراہیمہ وعلا آلی ابراہیمہ انکا حمید مجید تو میں اپنی ویڈیو کنکلوٹ کرتا ہوں درود پاک پر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں اور ہم کچھ بھی معاملے سے گزار رہے ہوں کسی پریشانی سے گزار رہے ہوں کسی خوشی سے گزار رہے ہوں زندگی کے کسی بھی لمحے پر ہوں تو ہم نے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹیڈی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کیسے یہ معاملہ سالت کرتے یا وہ کیسے یہ پل گزارتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم مستناس کے بن سکیں اور ان کی باتوں پر عمل کر سکیں تب ہم تمام دنیا کو بھی جواب دے سکتے ہیں جو ہمارے مذہب کا مذہب کراتے ہیں اور ہم خود بھی نمبر ون بن سکتے ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہی ایک مسلمان اور یہ ہی ایک مومن کی سچی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین